اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک فٹ فار ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پرگرام کا نام ہے اپنا ریڈیو کا مہمان جناب آج بھی ہمارے بہت زبرس مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں پرائیں گے آپ سے ان کی ملاقات بتائیں گے ان کے بارے میں جناب یہ فاؤنڈر ہیں اور سی ای او ہیں میڈروکس میڈیا کے اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ کونسلیم بھی کرتے ہیں جناب یہ پرگرام آپ سن رہے ہیں آر جے محمد آصف اور آر جے زوبی علی کے ساتھ جناب چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب جناب آم کے مہمان ہیں ہمارے سید اقبال احمد رزوی صاحب اقبال صاحب السلام علیکم السلام جناب کیا حال ہے آپ کے اللہ کا کرم ہے آپ بتائیے کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہے طبیعت ٹھیک ہے آپ کی اللہ کا اکھرک شکر ہے اور اس وقت طبیعت کو اگر ناساز بھی ہو تو آپ کے ساتھ اگر لائم ہیں بلکل جناب آپ اس وقت دنیا میں کہاں کہاں سن جا رہے ہیں یہ آپ کو ہم تھوڑی دل میں بتا بھی دیں گے کہ کہاں کہاں ہمیں آپ اس وقت لوگ آپ کو سن رہے ہیں میری آواز کو سن رہے ہیں آر جیزوی علی بھی ہمارے ساتھ ہیں اچھا اقبال سے پہلے تو یہ بتائی گا کہ یہ آپ کی ایک کمپنی ہے اور اس کے آپ فاؤنڈر ہیں اور اس کے آپ سی ای او بھی ہیں اس کے علاوہ آپ کانسلنگ بھی کرتے ہیں اس حوالے سے بتائیے یہ کیا ہے اور آپ کام کر رہے ہیں اور میں نے آپ کا کام کو دیکھا بھی ہے اس حوال سے تمام سننے والوں کو بتائیے گا دیکھیں ابھی جیسے آپ کمپنی کی بات کرتے ہیں میں ڈاکس میڈیا تو یہ کمپنی جو ہے یہ ایک دن میں کمپنی نہیں بن گئی ہے یہ سب سے پہلے تو اس کو تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ پر جانا پڑے گا بلکل کمپنی تو ہی تقریباً آراؤنڈ چھ سال پہلے اس سے پہلے زاہر سی بات ہے میں سپیل میں آیا تھا اور ابھی جیسے ریڈیو پہ میں بات کر لاؤں جی جی تو یہ میری بھی نینٹین نینٹی فائف میں جب کیونکہ یہاں پہ ہم کمپنیٹر کا نام لے سکتے ہیں کیونکہ یہ اس کی بلکل ڈومین الگ ہے ٹھیک ہے تو ایف 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 ہنڈڈ ہوئے پاکسان میں اور جب میں خود ایک سال تھا جی جی تو آئی سٹارٹڈ مائک کارنگ ہر جب کسٹس کا دور ہوتا تھا صحیح بات اور لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کسٹس کیا ہوتے ہیں صحیح تو اب یو ایس بی کے دور آگیا اور آن لائن کے دور آگیا سارے صحیح تو وہ کسٹس کے دور سے یعنی کہ ایف ایم انڈسٹری کا پہلا گانا میرے ہاتھ سے لگا میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہیں یہ ریکارڈ ہے اور پھر یہ سنجھے کہ وہاں سے میوزک سے پرابل سٹارٹ ہوا یعنی کہ اگر میں کچھ غلط نہ ہی ہوں کہ اللہ کے بعد اگر میں کچھ ہوں آج اگر ایک کمتی کسی ہوں تو وہ بکوز آف میوزک اچھا وہ میوزک سے میں نے سٹارٹ کیا پھر اس کے بعد پھر وہ چینج ہوتا گیا پھر وہ ٹی بی سائٹ پہ آگئے پھر ایف ایف ایسیشن کو ہٹ کرتے کرتے ٹی بی سے پھر ڈیجرل سائٹ پہ پھر آتے آتے دوہزار سولہ میں لہم دلاللہ پھر اپنی کمتی ہیں لیکن ستائیس سال ہے ایک کمتی کے بیچے ماشاءاللہ ستائیس سال کی محنت ہے جو آج آپ ہمیں نظر آ رہی ہے لوگوں کو نظر آ رہی ہے جی اگر ایسے گھر بیٹھے میں اور جیسے ہم یہ اس وقت جہاں جا ہم سننے جا رہا ہیں یہ سنجھے کہ ایک بار کمی میری کمتی نے یہ چیز پاکسان میں انٹریڈیوز کر آئی تھی دیجٹل گلوبل پیسبل یہ ایک تیک لائن میں نے دی تھی دوہزار سولہ میں اور اس وقت میں نے ویجیول کر دیا تھا ایف ایم کو ریڈیو کو ویجیول کر دیا تھا پاکسان میں جس میں برینڈ کی ویسیبریٹی بھی تھی کہہ لے کہ اگر آپ اگر میں دراز کا نام دیتوں کسی برینڈ کا نام دیتوں تو ان کی سرینڈیز اور چیزیں پریس کر کے ہم کامٹ شرطو چلاتے ہی تھے ان کے ساتھ میں ان کی برینڈنگ سوشل پر ڈیجیول پر لائپ دیتے تھے شوز کو تو وہ چیز کرائی سی صحیح اچھا اکبال صاحب آپ کانسلنگ بھی کرتے ہیں مقتلی پاکسان کی انیورسٹریز میں جاتے ہیں وہاں بچوں کو جا کر بتاتے ہیں ان کی شخصیت کے حوالے سے تو اس حوالے سے ذرا بتائی گا یہ آپ کا جو ایک الگ کام ہے اور اس کے علاوہ آپ جو ایک فرائی کام کر رہے ہیں اس حوالے سے بتائی گا دیکھیں میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو جد جو کیا ہے وہ لوگوں سے کیا ہے اللہ کے پاس تو آپ کو اللہ نے تو اپنے جتنے بھی فرائض ہیں جتنی بھی چیزیں اس نے کہا وہ تو میرے ذمہ ہیں اور وہ رب اتنی محبت آپ سے کرتا ہے کہ پتہ نہیں ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں اور وہ مسلسل معاف کرتا ہے اور عطا کیے جا رہا ہے اگر آج اگر اس وقت دولہ اس بھی عطا کرنے کے میں قابل ہوں تو وہ اللہ کی ذات کی وجہ سے لیکن یہاں پہ سب سے بڑا جو اللہ نے جی جی آپ کے باس نہیں ہے ایک باس صاحب اچھا ان کا نیچ ای ٹھنک چاہے جو بھی آپ کو آ رہی ہے جی ہاں اب آگیا بلے 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 تو تو انسان کی حوالے کر دی اب جب میں نے الحمدلللہ لینے کے ایکسپرٹیز دی میں وہ دراؤن لیبل سے اوپر لائے میں آپ کو آباسوں میں ٹرابل کرتے تھے آچالا لہتین گاڑیاں لنے گر دی ہیں ناشا دیر اس نو شارٹ کٹ آف ایکسپیرینس دیر اس نوٹ صحیح رات و رات تو پھر آپ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں تین طرح کی کمائی ہوتی ہے پاپ کمائی پاپ کمائی اور آپ کمائی زبردست تو ہم آپ کمائی والے تھے اچھا تو اب اس میں ہاں اور ان کو اتنا سٹیبل کر دیا جائے کہ اٹلیس وہ کمانے لگے ہم صحیح اٹلیس وہ ارننگ پہ آ جائے صحیح دیکھیں آپ ایسے تو ہیلپ آور کر رہے ہوتے ہیں آپ کے زکاة کے سسٹم ہوتے ہیں بڑے اچھے سرکل ہیں میرے جس میں ملوں کے چل رہی ہوتی ہیں صحیح پتہ تینگیس کہ آپ لوگوں کو گروم کر دیں ہم میرا لاسٹ روئے خورت ایک ملوں فائف پاکسال میں انٹریوز آئے اس میں میں نے یہی بتایا کہ جیپنیس کا حاوت ہے جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو وہ آپ کو کھانا نہیں دیتے وہ آپ کو مچھلی پکڑنا پھکا دیتے ہیں اچھا یعنی کہ ایک سال سٹی بھی کھائیں this is my law آپ میں یہی یونیورسٹیز میں جب بچوں کو میڈیا سائنسز کے یا ڈیفرنٹ پروفیشنز کے بھی بی اے ایم بی اے کے بچوں کو لیکچرز دیتا ہوں تو ان کو صرف میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ آپ کام وہی کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں صحیح یعنی یہ سمجھ جو آج میں کر رہا ہوں الحمدللہ جو بھی چھوٹا موٹا جہاں تک بھی اللہ نے پانچھایا یہ سمجھیں کہ میں یہی کرنا چاہتا تھا صحیح اگر شاید میں بینکنگ سیکٹر میں چلا جاتا ہے تو آج میں شاید ایک چھوٹی سی کسی پوزیشن پہ ہوتا شاید میں کل لیتر فیکٹری میں چلا جاتا تو وہاں میں ترقی نہ کرتا میں نہیں میڈیا کرنا چاہتا تھا تو میں آج اسی محل نے مقام بنایا تو میں بچوں کو بھی یہی بتاتا ہوں کہ ان کے پاس راہیں نہیں ہیں آج کل بچوں کے پاس کہ وہ جائیں کہاں صحیح صحیح دنیا بھر میں سوشل میڈیا نے نہ صرف رابطے کی سہولت کا کام بہت آسان کیا ہے بلکہ کاروباری دنیا میں بھی ایک انقلاب برپا کر دیا ہے بالخصوص ای کامرس اور ڈیجیٹل مارکٹنگ کی شوپے میں ایک نئی جہد متعارف کرا دیئے اس زمن میں فیس بوک ایک مرکزی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جس نے رائز کے نام سے ایک ٹریننگ پرگرام ترتیب دیا ہے جس کے ذریعے لوگوں کو فیس بوک مارکٹنگ کے پیشہ برانہ اصول اور سکلز سے روشناز کرایا جائے گا جو مستقبل میں بے حد معاون ثابت ہوں گے زبردست یعنی شوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے تو ایک بات صاحب یہ تو ایک بات آگئی صحیح کہ یور نیٹورک اسی یور نیٹورث ہمیں شایئی بات کہتا ہوں کہ آپ نیٹورک پہلے تو کبودر جاتے تھے اس کے بعد لفاف سے کاکت جانے شروع ہوئے تو نیٹورک بڑی اس کے بعد تار والے فون آگئے جو کہ اس کے ڈیلائن لگتی نہیں پھر بڑے بڑے موبائل آئے اس کے بعد کنیکٹیوٹی کرتے کرتے دنیا آگے کھڑی ہوگی دیو جہاں پھر رابطے ایسے ہوگئے کہ کبھی ہم سوچ نہیں سکتے صحیح بات ہے کہ ہم نیو